ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے رئیس احمد ہے معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والے نیسوسائیڈ کرنے والے کے جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں اس کی میت کے ساتھ جا سکتے ہیں دفینہ وغیرہ میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شامل ہوا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے بلکہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا نماز جنازہ بھی ہوگی یہاں تک کہ اس کے لئے حسال سواب کے معاملے بھی کیے جائیں گے جیسے تیجہ وغیرہ کرنا ہے یا چالیس میں کرنا ہے یا اور کوئی حسال سواب کرنا ہے تو اس صورت میں میت کے لئے جس نے خودکشی کی ہو وہ تمام صورتیں جائز ہیں اور اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا جا سکتا ہے اور اس کے لئے دعا مقرد بھی کی جا سکتی ہے مثلا یہ کہ کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو جب تک وہ کفر یا شرک نہ ہو تو ہر گناہ کبیرہ کرنے والا اگرچہ گناہ گار ہوتا ہے مگر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی چاہے گناہ کتنا ہی سخت ہو تو اس لئے جو خودکشی کرنا ہے یہ ایک حرام کام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے اور اس کے لئے بہت سخت وعید ہے بزدل لوگ ایسا کرتے ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہ امید ہو کر اس طرف قدم نہیں پڑھانا چاہیے مگر یہ کہ جو شخص تو پہلے ہی خودکشی کر چکا تو اس تک بات پہنچے گی بھی نہیں اب یہ کہ اگر کوئی شخص اس کے جنازے میں شامل ہوگا تو اس میں کوئی حرض والی بات یا گناہ والی بات نہیں ہے اسی طرح سے مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا چاہے اس نے اپنی مرضی سے خودکشی کی ہو اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لئے کسل بھی دیا جائے گا اس کے سارے معاملات بھی کیے جائیں گے مثلا سارے معاملات سے مراد یہ کہ سال سواب کرنا یتیجہ چالیس میں کرنا دعا مغفرت کرنا وہ سب معاملے اس کے لئے کیے جائیں گے جائیں جس نے خودکشی کی اس کا نماز جنازہ آئی ہے جائز اور اسی طرح فتاوہ عالم گری در مختار وغیرہ کے اندر بھی یہی نقل ہے مرنہ پاسی کا زکار یا سکر زمان کے چلے لکھ کرو سکرہ سکرہ پتھر نے حسنہ لالے پرنوار پرنوار بنایا